السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاغدتا من لسانی یفقر قوم الحمدللہ جزاکاللہ موشک موشک جزاکاللہ الحمدللہ الحمدللہ المبدئی المعید الغنج الحمید زلف الواسع والعقاب الشدید من هداه فهو سعید السدید ومن ادن له فهو البعید الترید يعلم ما زہر وما بتنا وما خفی وما علنا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المزنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله بالهدا ودین الحق علیہ السلام اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لي خمسة اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذي يمحو الله بیالکفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمی وانا الاقب وفی ربایت الاخرى ان الاقب ليس بعده نبی متفق عليه او كما قال لي السلام ببرکت ان اللہ ملائکة يسلون علی النبید یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علیہ سیدنا ومولانا محمد تب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ وسلام علیہ یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ کلہم رسول اللہ ملتمس غرفم من البحر اور رشفم من الدیمی منزہ شریک فی محاسنه فجوہر الحسن فیه غیر منقصبی سم رضا نبی بکر وعن مرا وعنالی وعن اثمان ذل کرمی مولا صلی اللہ وسلم دائماً سرمدہ باعث تخلیق ارد و سماء صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے یہ بہت خوش آئین بات ہے اللہ رب العالمین کے فضل سے کہ مومن اپنے خوشیوں کو اور اللہ کے حضور سے ملے والی نعمت سے سرفراز ہو کر شکرانے کے طور پر جو اس کی شکر کا حقیقی طریقہ ہے اللہ اس کی رسول کا ذکر اس کی فرمان برداری اس کے تحت اپنی نعمت کا شکر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے ورنہ عموماً یوں ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی غم یا ناومیدی ہوتی ہے تو ہم اللہ کا ذکر مسلح بچھا لیتے ہیں تسبیلیں لیتے ہیں ناد شریف حمد شریف تلاوت یا قرآن اور جب کوئی فرابانی آسانی تسلی راحت ملتی ہے تو پھر شریعت متحرہ کی نافرمانی اور اپنے نفس اور اپنی بری خواہشات کے تحت جس طرح سمجھ میں آیا اس طرح ہم نے اپنے خوشی کا اظہار کیا لیکن آج کا یہ اجتماع یقیناً تمام مسلمانوں کے لیے قابل تقلید ہے کہ جہاں شادی اور گھر میں اپنے فرزن کے لیے یہ نعمت اور باپ کے نظر میں خاندان کے نظر میں اس مقام پر پہنچ جائے کہ اب وہ رشتہ ازدواج سے منسلک ہونے والا ہو اور گھر میں خوشی کی آمد ہو اور یظیم نعمت سے دونوں خاندان سرفراز ہو رہے ہیں ہوں تو اس میں خرافات و بدعات اور اس خوشی کو رب کی نافرمانی کی بجائے اللہ اس کے رسول کے ذکر کے ساتھ آراستہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ نورانی خاندان کا ایک نورانی پیغام ہے پوری امت کے لیے کہ شکر جب ادا کیا جا سکتا ہے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی پابندی ہو شریعت متحرہ کی پابندی ہو اور وہ بولی بولی جائے اور وہ کام کیا جائے اور وہ ادائیں اختیار کی جائے جو شریعت متحرہ نے محبوب رکھا ہے اور جو شریعت نے مخبوب رکھا ہے میں سمیم قلب سے خاندان کے دولوں جانب کے رشتہ داروں کو اور ہر فرد کو جو یہاں پر موجود ہے سمیم قلب سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین جنہ وعلا اپنے فضل خاص سے اس نعمت کے شکرانے پر جو اس کے ذکر اور اس کے حبیب کے ذکر سے اپنے دل و دماغ کو روشن اور اس کی رضا کا سبب بنا رہے ہیں اس کی برکات اللہ خاصتا اس خاندان پر اتارے اور آنے والے جو مراحل ہیں شادی کے اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے صدقے آفیت والا کرے آسانی والا کرے اور ترقی والا کرے اور اس شادی کو واقعہ تن اس خاندان کے لیے خانہ عبادی فرمائے بڑے بزرگوں کو اللہ صحب دے بچوں کو علم نافع دے اور انقریب دلہن اور دلہن کے رشتے میں منسلک ہونے والے ان ہمارے دونوں بچوں کو اللہ رب العالمین لمبی عمر بالعافیت اور کمال ظاہر اور باطن سے معنمال فرمائے انسان کی طبیعت کیسی ہے کیونکہ قرآن نے کہا ہے انسان جلباز واقع ہوا ہے جلبازی کرتا ہے سورہ بن اسرائیل میں اللہ رب العالمین ہمارا خالق و مالک ہے وہ ہماری مراد ہماری طبیعت ہماری مزاج کو پیدا کرنے والا ہے تو وہی بیان کرتا ہے فرمائے انسان کی طبیعت ایسی ہے جب ہم انسان کو ہم جب انسان پر کوئی نعمت اور اس کے لئے کوئی کشادگی اور اس کے لئے آسانی رکھتے ہیں تو تو وہ ہم سے مو موڑ لیتا ہے اور اپنی مرضی اور اپنی خرافات اور اپنے دماغ سے کام کرتا ہے جب اس پر کوئی شر کوئی تکلیف کوئی مصیبت ڈالتے ہیں تو مایوس ہو جاتا ہے یعنی عجیب ہے کہ جب تکلیف ملے تو مایوس ہو جاتا ہے اور جب انعام اور خوشی ملے تو باغی ہو جاتا ہے فرمائے لیکن ہمارے جو مقبول بندے وہ ہیں جن کی شان یہ ہے کہ فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون کہ ہم انہیں حکم دیتے ہیں کہ وہ ہمارا ذکر ہمیشہ کریں فذکرونی وہ ہمارا ذکر کرے اذکرکم ہم ان کا چرچہ کریں گے یعنی فذکرونی اذکرکم تم ہمارا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے امامِہ سنت نے اس کا بڑا معنی خیز ترجمہ کیا فَنْقُرُونِ أَلْقُرُكُمْ تم ہمارا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کروائیں گے ہم تمہارا چرچہ کروائیں گے وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونَ اور جو نعمتیں ہم نے دی ہے اس کا شکر وجہ لاؤ اور اس کا کفران ایسی کوئی حرکت نہ کرو کہ جو اس نعمت کے خلاف ہو قرآن کے اس حکم کو جاننے کے بعد شکر کا ایک چھوٹا سا ہم لوجیکل اس کا کونسپٹ اور اس کا منصوب مفہوم سمجھنا چاہیں گے شکر جو ہے اصل میں جو میں اور آپ بولتے ہیں یہ ایمان کا اور مومن کا سب سے بڑا زیور ہے جو خدا کو پسند ہے پانچوہ پارہ ختم ہوتا ہے آخری آیت پانچوہ پارے کے دیکھیں کیا آتی ہے آخری آیتوں میں سے اللہ رب العالمین جللہ والا انشاء فرماتا ہے کہ مَا يَفْعَلَ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ میرے بندوں اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا تم کو یہ اللہ کے مقابلے کے ہو اور اللہ کے مقابلے کا کون ہو سکتا ہے تمہیں پچھاڑ کر تمہیں ختم کر کے تمہیں رسوا کر کے تمہیں برباد کر کے تمہیں مٹی میں ملا کے اور تم پر عذاب کو مسلط کر کے رب کیا کرے گا فرماتا رب کو یہ پسند نہیں مَا يَفْعَلَ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ تمہیں گرا کر تم تو پہلے سے کمزور اور نکم میں ہو تو تمہیں گرا کر اسے کیا فخر ہے تو فرماتا مَا يَفْعَلَ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ خدا تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا کب کہ فرمایا کہ ان آمن فرمایا کہ جس وقت تم ایمان لاؤ اور تم شکر ادا کرو تو فرمایا کہ تم ایمان لاؤ اور شکر ادا کرو تو اسی کی برکت سے خدا تمہارے گناہوں سے اس کی قدر صرف نظر کرے گی اور تمہاری اپنی رحمت میں تمہیں جگہ دے دے گی فرمایا کہ ایمان لاؤ اللہ نے جو ہم پر احسانات کیے ہیں اللہ کا سب سے پہلا حق کیا ہے کہ وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں مومن پر لازم ہے انسان پر لازم ہے کہ وہ اللہ کس حق کو قبول کرے اور یہ حق کسی اور کو نہ دے کہ وہ ہیں اس کا ہونا ضروری جب اس کی بنائی علامات موجود ہیں نشانیاں موجود ہیں تو بنیوی چیز بنانے والے کی طرف دلندت کرتی ہے مسنو سانے کی طرف یہ چیز بنیوی ہمارے سامنے موجود ہے اس کو دیکھنے کے ساتھ اس کے بنانے والے کا تصور ذہن میں آتا ہے تو ساری رنگ و راج کی یہ کائنات ہمارے سامنے موجود ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد انسان کی اقل دنگ ہو جاتی کہ ہر چیز کتنی پرفیکٹ اور لا جواب بنی ہے تو فوراں ذہن تبادر بدل جاتا ہے اس کے بنانے والے کی طرف تو یہ کائنات بتا رہی کہ وہ ہے اور یہ کائنات کا نظم بتا رہا ہے کہ وہ ایک ہے وہ ہے بھی اور ایک بھی اگر وہ نہ ہوتا تو کائنات کیسی ہوتی اور اگر ایک نہ ہوتا تو کائنات کا نظام فاسد ہو جاتا ایک طریقے پر نہ چلتا تو رب کریم کا سب سے پہلا بندے پر جو حق ہے وہ رب کا حقیق ہے کہ اس کو ایک یقین کرے جو حق ہے بلکل اسی طرح ہے اور اس کے ہونے کو یقین کرے اور اس کے کہنے پر اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور رسولوں کی زبان سے جاری کردہ جو احکامات ہیں اس پر وہ ایمان لائے یہ ایمان ہے اور شکرانہ کیا ہے شکرانہ فرمایا کہ تم شکر دا کرو شکر کا معنی ایک آسان طور پر میں اور آپ جلدی سے سمجھ لیتے ہیں اور اس ماحول میں شکر کا معنی جلدی سمجھ میں آئے گا کہ جس میار پر شکر ہے بدلہ عوض ریٹن کس کا منعم انعام کرنے والے کو ریٹن دینا مسئلن غور کیجئے آپ مجھ پر کوئی احسان کریں تو مجھ پر ایک اخلاقی طور پر لازم ہے کہ میں کوئی چیز کوئی آپ کو ریٹن کروں اب میں کیا ریٹن کر سکتا ہوں احسان تو آپ نے مجھ پر کیا ہے میرے پاس کچھ ہوتا تو میں ریٹن کرتا لیکن نہیں اچھے جذبات کے ساتھ میں کیا چیز آپ کو ریٹن کروں گا آپ سے ملنے والے انعام پر میں وہ بولی بولوں گا جو آپ کو پسند آتی ہے میں چہرے پر ایسے تاثر لاؤں گا جس سے آپ کا دل خوش ہوگا میں ایسا عمل کروں گا جو آپ پسند کریں گے یہ جو عبض بدلے میں دیا جاتا ہے یہ شکر ہے مثلا غور کیجئے ایک دوست رات کے اندھیرے میں کسی سڑک کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور دوسرا دوست قریب سے گزرا سخت سردی ہے اندھیرہ ہے اپنی منزل تک پہنچنے کے لئے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں لیکن اس نے گاڑی رکھائی فٹ پاک کے پاس اور اس نے کہا آپ بیٹھ جائیے اب اس نے ہمیں بٹھا لیا یہ احسان ہو گیا اب اس کے بدلے میں کیا ہوگا ہم اس کو مسکرا کر دیکھیں گے اس کی گاڑی کی تعریف کریں گے اس کی لباس کی تعریف کریں گے اس کی اخلاق کی تعریف کریں گے اس کی صلاحیت کی تعریف کریں گے اس کی ڈرائنگ کی تعریف کریں گے یعنی ہر وہ کام ہم کریں گے جس سے وہ خوش ہو تو انعام کرنے والے کو بدلے میں اس کو خوشی دینا اور خوشی کیا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے جو بولی وہ پسند کرتا ہے جو لباس وہ پسند کرتا ہے جو ماحول وہ پسند کرتا ہے جو عقیدہ وہ پسند کرتا ہے جو مزاج وہ پسند کرتا ہے تو جو احسان لے رہا ہے وہ بدلے میں جب اس کو لوٹائے گا تو اس کو کہتے احسان لیکن اگر آپ فرض کیجئے ہم رات کے وقت ان کی گاڑی میں بیٹھ گئے اور دھڑام سے دروازہ بند کر دیا زور سے اور اس کی طرف دیکھا بھی نہیں اور مو ادھر کر کے بیٹھے رہے اور اس کو گویا کہ دکھ پہنچتا رہا کہ میں نے تو احسان کیا تو بدلے میں کوئی سلام کرتے کوئی شکریہ کے لیے یہ کہتے کہ جناب میں تو بالکل ہلاک ہو گیا تھا میں تو سمجھا کہ میں منزل پر نہیں پہنچا ہوں لیکن آپ ماشاءاللہ آگئے اور آپ بڑے میک ہیں اب کچھ بھی نہیں کہا اور موں کو کہتے ہیں سجا کر بیٹھا رہا اور جب دروازے پر پہنچ گئے تو بس کتنا کاشکریہ تو اس شکریہ کا فائدہ کیا شکریہ تو بارڈی لینگویج سے بھی ہوگا شکریہ تو زبان سے بھی ہوگا بس اس مفہوم کو سمجھنے کے بعد ہم سمجھ لیتے ہیں کہ رب نے جو نعمتیں دی ہیں سب سے بڑی نعمت اس کی یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا یہ سب سے بڑی نعمت اسے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے اسے کسی کی ریاضت کی ضرورت نہیں ہے اپنی مرضی سے اس نے ہماری روحیں جب اپنے بدن کے اندر نہیں آئیں تھیں میرے دوستو بزرگو تو یہ اللہ کی مرضی سے کوئی مومن بنا اور اللہ کی مرضی سے کسی کو ایمان نہ دیا گیا تو لہٰذا جس کو ایمان ملا اس میں اللہ کا ارادہ تھا اور ہمیں ایمان دے کر اس کا کوئی میریفٹ نہیں ہے میریفٹ ہمارا ہے تو سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑا کمال اس رب کی طرف سے جو ہے وہ ایمان ہے کہ اس نے اپنی شناسائی عطا فرمائی اور اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا محبوب کا غدار نہیں بنایا محبوب کی تعریف کرنے والا بنایا ان کے نسبت والوں کی تعریف کرنے والا بنایا اس میں میرا اور آپ کا کوئی عمل و دخل نہیں یہ محض اس کا فضل ہے ہم سے بڑے ذہین ہم سے بڑے باصلاحیت ہم سے بڑے خوبصورت ہم سے بڑے ہونیار ہم سے بڑے قابل ہم سے بڑے مالدار ہم سے بڑے جرتمند ہم سے بڑے طاقتمند لیکن ان کے دلوں میں توہید کی برانی ہے اللہ کا کوئی پتا نہیں ان کو رسول کا کوئی پتا نہیں لیکن آپ دیکھئے انسان تو مقصد پیدا ہی اس کی عبادت کے لئے تھا اور رب کی تعریف کے لئے تھا اللہ نے ہم جیسے بیکاروں پر محض اپنا فضل فرما دیا ہم میں ایسی کیا صلحیت تھی کہ ہم اس کے دین کا کوئی نام بلند کرتے لیکن آپ دیکھیں کئی طاقتور ہیں ان کو ایمانی نہیں ملا کئی ذہین سائنسدان پڑے لکھے ماندار لوگ دنیا کے اندر بھٹکتے وہ نظر آتے سات عرب لوگ اس وقت دنیا میں ہیں تقریبا یعنی قریبا چند مہینے پہلے میں نے کچھ اس بات پر کہیں سے کوئی تھیسس اور رسج دیکھی تو ملتے جلتے گراف میں آپ کو بتا رہا ہوں کاؤنٹی کوئی انیس بس ہو سکتا اس میں زیادہ نہیں سات عرب لوگ پوری دنیا کے تختے پر موجود ہیں اور اس میں ایک عرب ساٹھ کروڑ کے قریب مسلمان ہیں آپ بتائیے کہ کیا ریشو نکلتا ہے یعنی سات عرب ایک طرف اور ایک کروڑ ساٹھ ایک عرب ساٹھ کروڑ ایک طرف ان میں ان میں کیا مماثلت ہے کوئی آپ سبجھئے کہ جناب دس پندرہ کے قریب یا بیس پچیس کے قریب بنتا ہے لیکن آپ دیکھیں ان کو ایمان کی دولت ملی اور وہ اکثریت ایمان سے غافل ہے اور اپنے انجام سے غافل ہے اور اپنے معاملات سے غافل ہے اور اس حال میں موت آ جائے کہ خدا کی توہید کو نہ جانا ہو نبی پاک کی رسالت اور ان کے مقام کو نہ جانا ہو ان کی لائیوی شریعت کو نہ دانا ہو تو فرمائے خالدین فیہا عبدا و دائمی جہنم کا اندھن بن جائیں گے اللہ احمد میں ایک بات ارس کروں کچھ دن پہلے میں کیونکہ صوفیہ جس انداز میں دین سمجھتے ہیں ایسا کوئی نہیں سمجھ سکتا جس انداز میں دین کو صوفی انیلائز کرتا ہے صوفی سے مراد نہیں جو بھنگڑے ڈال رہا ہو صوفی سے مراد اپنے وقت کا جید علم کیونکہ رب کو جاننے کا ایک ہی راستہ ہے وہ ہے قرآن اور رسول اللہ کے سنت اسی کے آئینے میں رب کی معرفت ملتی ہے صوفیہ وہ ہیں جو الفاظوں کے حفظ کے بعد اس کے معنی میں ڈوب جاتے ہیں اور مفہوم میں بہت آنگے چلے جاتے ہیں پوری زندگی ان کی ریاضت یعنی علم کے ساتھ عمل میں عمل کے ساتھ پھر کس کے لئے عمل ہے اس کے اخلاص میں جب تیسرے درجے میں وہ داخل ہوتے ہیں علم الیقین سے عین الیقین سے حق الیقین کے مرتبے پر وہ پہنچ جاتے ہیں تو ہر چیز کھل جاتی ہے ہر چیز کھل جاتی ہے یقین کے تین درجے ہیں ایک ہے علم الیقین مثلا آپ اپنے بزنس کی دکان پر کھڑے ہوئے ہیں مارکٹ کے اندر اور ایک بندہ آیا اس نے کہا یار میرا کرایا نہیں ہے مجھے گھر جانا ہے اور میں دیکھو مالدار آدمی ہوں ایسا نہیں میرا بٹوا کھو گیا یا میرے ساتھ پیسے ضائع ہو گئے آپ مجھ پر یقین کیجئے یہ میرا ایڈریس آپ لے لیے اور آپ مجھے اتنی رقم دے دیجئے کہ میں اپنے گھر پہنچ جاؤں تو آپ نے اس کو دیکھا اس کے ہلیے سے آپ کو یقین آیا کہ بات جناب ٹھیک کرتے ہیں یہ ہے علم الیقین لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ واقعی میں اس کی جائداد وہاں پر ہے کیا نہیں لیکن اس کا ہلیہ یہ بتاتا ہے ایڈریس آپ نے دیا کبھی آپ گئے اس گاؤں کے اندر ایڈریس آپ کے والے اچھا ہو آپ پہنچ گئے پہنچ کر جناب آپ نے جب مشاہدہ کیا وہاں پر کہ وہ تو جناب یہ راستہ ہے گاؤں بھی وہی ہے راستہ بھی وہی ہے یہی وہ پیٹرل پمپ ہے یہی وہ شاپنگ مال ہے جس کا وہ نام لے رہا تھا اب یہ ہو گیا علم الیقین پروسس آج پڑھ رہا ہے یقین کا اتنے میں وہ شخص آیا اور لوگ واقعی میں اس کو سیٹھ صاحب سیٹھ صاحب کہہ رہے تھے یہ ہے حق الیقین یہ مرحلہ یقین کا ایمان کا آگے چلتا ہے کلمے کی تلفز کے ساتھ ساتھ بندہ المشاہدات کی طرف بڑھتا ہے جس کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر کیا گیا اور ایسا آتا ہے وہ رب سے واصل ہو جاتا ہے اور وہ حق الیقین کے مقام پر پہنچتا ہے اس مرتبے یہ صحابہ اکرام کی جماعت اور اہلِ بیعت اہلِ بیعت سے یہاں سے مراد وہ ہستیاں کہ جنہوں نے حضور کو برائراز دیکھا ہے سرکار مولا کائنات ہوں یا سیدہ زہرہ پاک ہوں یہاں سنین کریمین ہوں ان کی اوپر کی شان یہ ہے کہ یہ مجموعی طور پر صحابہ میں ہیں حضور سے صحابت کی جدنی پارے ہیں جو قرآن کریم نے ان کو ذکر کیا یہ وہ ہستیاں ہیں ابھی ان کا امتحان ہوا نہیں ریزلٹ ان کو دے دیا گیا ہے یعنی یقین میں اس مرتبے پر پہنچ گئے ہیں کہ ان کی زندگی میں ان کو کہہ دیا گیا کہ یہ جنتی ہے جنتی تو جب کہا جائے جب بندہ مرے اور قبر میں پہنچے اور میدانِ محشر میں جائے اور حساب کتاب اس کا ٹوٹولا جائے ایسا کچھ بھی نہیں تو یہ وہ پہلی صف کی جماعت ہے جو یقین کے عالی مرتبے اور مقام پر میرے دوست و بزرگوں کو پہنچی ہوئی ہے تو لہذا شکر کی وہ منزل بندے کو اہن الیقین تک پہنچاتی ہے میں بات کو سمیٹتے ہوئے بات کرنا چاہتا ہوں کہ سید الطائفہ حضرت سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملفوظ میں کیونکہ صوفیہ یقین اور وہ حق الیقین کی وادی کے در اپنے درجے میں پہنچ جاتے ہیں مشاہدات ان کے سامنے واضح ہو جاتے ہیں پردہ ہڑ جاتا ہے اور مو بند ہو جاتا ہے جب تک بولتے ہیں تو دکھتا نہیں اور جس دن دکھتا ہے تو پھر بولتے نہیں وہ راس پر ان کی زبان بند کر دی جاتے ہیں حضرت سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملفوظ میں دیکھیں میں نے یہ بات یہاں سے چلائی تھی کہ مجھ میں اور آپ میں ایسا کیا کمال ہے کہ ہم نے داڑیاں رکھ لی یا پگڑیاں پہن لی یا دینداری کی طرف آگئے یا ہماری بہنیں دینداری کی طرف اس سے رب کا کیا فائدہ ہے اور ہم نے کون سا دین کو فائدہ پہنچا لی یہ سراسر ہمارا فائدہ ہے یہ سمجھ لی اور ہمیں ایمان کی دولت یہ خدا کا محصفضل ہے یہ جان لیجی آپ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں اگر پوری زندگی نمازیں پڑھتے رہے کوئی اس کی شان نہیں بڑھتی اور بالکل ساری دنیا ماز اللہ کافر ہو جائے کوئی اس کی شان نہیں گھٹتی یہ صرف اس ذات کی بینیازی ہے یہ ہمارے لیے ہیں اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑا شکر کا جذبہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مومن بنایا میں بات اس حوالے سے چلا رہا تھا کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے ملفوظ میں میں نے ایک واقعہ پڑھا اس کے پڑھنے کے بعد جس کو کہتا ہے نا بندے میں بجلی چمک جانا کہ یہ کیا بات ہے حضرت مغدوم حضرت سید تائفہ تشریف لے جا رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کھڑے ہو گئے اور سامنے کتا بیٹھا ہوا تھا اور بہت دیر تک آپ اس کی طرف توجہ کرتے رہے جب آپ آگے بڑھے تو مرید نے پوچھا آغرت اس کتے کی طرف آپ دیکھ رہے تھے اس میں کیا ہیں فرمایا نہیں یہ مجھ سے بات کر رہا تھا کہنا کہ کیا بات کر رہا تھا کہ بات یہ کر رہا تھا کہ جنہیں مجھ سے ایسی کیا غلطی ہوئی کہ خدا نے مجھے کتا بنا دیا غور کرنا اس بات پر یہ جوانی کا کر رو فر یہ مال کا ڈراما سب دماغ سے نکل جائے گا اور یہ فضول کی جو شیطانی خیالات سب نکل جائیں کہ وہ کتا مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مجھ سے ایسی پہلے کیا غلطی ہوئی تھی کہ مجھے کتا اور نجیس بنا دیا تو نے پیدا ہونے سے کیا نیکی کی تھی کہ تجھے رسول اللہ کی امت میں پیدا کر دیا محبوب کر دیا اور اپنا محبوب بنا لیا سننے والے پر رقت تاری ہو گئی یعنی پوچھا کہ تُو نے پیدا ہونے سے پہلے جنید کیانے کی کی تھی کہ تجھے انسان بھی بنایا اور اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا اور اپنا بھی محبوب بنا لیا اور مجھے بنانے سے پہلے ایسی کیا غلطی ہو گئی تھی کہ مجھے نجیس اور کتا بنا دیا تو یہ محس خدا کا فضل اس کی مرضی ہے اس کی مرضی ہے لہذا ہمیشہ منلے والے کر رو فرق اندر اس بات کو دیکھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ یہ نعمتیں جو مل رہی ہیں یہ بھی آزمائش ہیں یہ جو نہیں مل رہی ہے یہ بھی آزمائش ہے جس کو مل گئی اس کو شکر کے ذریعے آزمائے جا رہا ہے جس کو نہیں ملا اس کو صبر کے ذریعے آزمائے جا رہا ہے جنابی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشاہ فرماتے ہیں خدا حضور کے حدیث ہے فرمایے دین میں اوپر والے کو دیکھو اور دنیا میں نیچے والے کو دیکھو فرمایے دین جب آ جائے تو پھر صحابہ کی جماعت کو دیکھو اہلِ بیت کی جماعت کو دیکھو اولیاء کی جماعت کو دیکھو ان کو دیکھ کر تم میں تقوی پیدا ہوگا ان کو دیکھ کر تم میں عبادت کا ذاق پیدا ہوگا ان کو دیکھ کر تم میں للہیت اور استقامت پیدا ہوگی اور دنیا کے اندر ہمیشہ نیچے والوں کو دیکھو کہ جناب جو تمہیں اللہ رب العالمین نے جو کمال جو مقام جو صحت علم اور مقام اتا فرمایا اگلے کو وہ نہیں دیکھ دیا تو حضور نے فرمایا اس میں کیا ہوگا کہ نیچے والے کو دنیا میں دیکھو گے دنیاوی کام میں جب اپنے سے پست کو دیکھو گے تو شکر گزار بنو گے اور دین میں اپنے سے بڑے کو دیکھو گے تو صبر والی بنو گے اور صبر و شکر یہ نومومن کی سب سے بڑی دولت ہے سکار فاروق عاظم جو صوفیوں کے امام ہیں اپنے وقت کے قدب وقت ہیں حضرت مولا کائنات یہ فرمایا کرتے تھے کیونکہ ولی ولی کو جانتا ہے سکار مولا کائنات کہتے تھے یار عمر کو نہ چھیڑو یہ جو کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے سکار نے فرمایا عمر کی زبان پر خدا نے حق کو جاری کر دیا ہے سیدنا عمر یہ بات کرتے ہیں فرمایا صبر ہو یا شکر ہو یہ دو ایسی سواری ہے مجھے ان میں سے دونوں میں سے کوئی ایک بھی مل گیا تو میں کامیاب ہو گیا تو شکر پیدا ہوگا اپنے سپست کو دیکھ کر کہ یا اللہ میرا بدن تو ٹھیک ہے یا کچھ بھی نہیں ہے تو مجھے مومن تو بنایا ہے سب سے بڑی نعمت ہے اور دنیا میں دین میں جب بڑے کو دیکھے گا امام علی مقام کی کربلا کو پڑے گا چار یاروں کی جد و جہد کو پڑے گا پنچتن پاک کے شب و روز اور ان کے زہد کو پڑے گا تو صبر پیدا ہوگا صبر عربی زبان میں کہتے ہیں سٹاپ ہونے کو رک جاؤ صبر کا معنی ہے رکھنا رکھنا اور بندہ رکھتا کب ہے جب اگلے مرحلے کے ہاں یا نہ پر اس کو یقین ہوتا ہے امام غزالی بڑی پیاری بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم صبر کو ڈھونڈتے ہیں صبر کہیں ملتا نہیں وہ تو ریزلٹ ہے ایک پروسس کا ایک پروسس کا ریزلٹ ہے صبر یقین کا ریزلٹ ہے مثلا یہاں آگ جنائی جائے اور میں آپ سے کہوں ہاتھ ڈالیں آپ آپ اپنے ہاتھ کو روکنے یہ رکھنا صبر ہے کیونکہ آپ کا یقین ہے کہ آپ جلائے گی جب یقین دل میں کامل ہوتا ہے تو صبر پیدا ہوتا ہے جب خدا سے ملنے کا یقین اس سے ملاقات کا یقین اور مر کر اس کے حضور اٹھنے کا یقین اور اس کے حضور ایک ایک چیز کے حساب و کتاب کا یقین ہوگا تو بندہ برائی سے بچتا ہے تو لہذا یہ صبر صبر تقریروں سے نہیں آتا صبر غور و فکر سے آتا ہے جب رب پر یقین کامل ہوتا ہے تو اس کے نافرمانی کے کام سے جو بندہ رکھتا ہے تو صبر کا معنی رکھ جانا تو لہذا آج کی یہ محفل میں سمجھتا ہوں اور سمجھتا کیا یہ واضح ہے کہ شکرانے کی محفل ہے اور شکرانے کی محفل کے اندر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ وہ ادائیں اختیار کی جا رہی ہیں جو بولی رب کو پسند ہے منعیم حقیقی اللہ ہے وہ کلام پڑھا جا رہا ہے جو رب کو پسند ہے وہ انداز اخیار کیا جا رہا ہے جو رب کو پسند ہے وہ بولی بولی جا رہی ہے جو رب کو پسند ہے تو یہ ہے وہ عوض جو منعیم کے مزاج کے مطابق عوض اور بدلہ دیا جائے یہ ہے وہ شکرانہ اور پھر خصوص ایسے وقت میں جہاں خوشی میں لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور خرافات اور بدعات علا لعلان خدا کے دین کا مزاق ہوتا ہے ہماری شادی بھی آکے اندر دیکھا گیا کہ جنا پارٹیشن ختم ہو گیا مرد اور عورت کا اختلاف کھلے عام اللہ سے جنگ پوری سورہ نور کا انکار پورے سورہ نساء کا انکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تمام جد و جہد کا انکار برملا گانے بجائے جاتے ہیں جناب اور گانا جس کو رسول کریم نے فرمایا کہ یہ زنا کا منطر ہے اور یہ برائی کی جڑ ہے اللہ اکبر یہ تمام خرافات کی ام الخبائص ہے کہ یہ طبیعت اور نفس کے اندر خرابی اور گناہ کے شوق کو پیدا کرتی ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ نات شریف پڑی جا رہی ہے کلام اللہ بیان کیا جا رہا ہے دین کے مقام کو بیان کیا جائے اور شریف حدود کو رکھا جا رہا ہے تاکہ آنے والا ایک اجنبی شخص بھی ہو تو وہ سمجھ جائے کہ یہ جو لوگ ہیں واقعی میں یہ مسلمان ہیں ان کا ماحول بتاتا ہے کہ اس طرح کا عمل کر رہے ہیں جس طرح شریعت متحرہ کہتی ایمان بات تو ختم کرتے ہیں ایمان تو ہمارے اندر ہوتا ہے ایمان ہمارے اندر ہوتا ہے ایمان ہے یہ چھوٹے چھوٹے کونسپٹ ہے یہ کلیر ہونے چاہیے اس سے ہمارے اندر یقین آتا ہے بوڑے ہو جاتے ہیں بلکل انتہا ہم کو یہ نہیں پتاتا ایمان کیا ہے تو ایمان تو عربی کا لفظ ہے تو صرف کلمہ پڑھنے کا نام ہے اس کے جب تک ڈیپ کو نہیں سمجھیں گے گہرائی کو نہیں سمجھیں گے شیطان الجاتا رہے گا نفس الجاتا رہے گا ایمان یقین کا نام ہے ایمان کسی چیز کو سچ جاننے کا نام ہے سچ اور جھوٹ کو قبول کرنا یہ دل کی صفت ہے یہ ہمارے انٹرنل اندر کا مسئلہ ہے باہر کا نہیں ہے لیکن میں مومن ہوں کیسے ظاہر ہوگا میرے ظاہر سے ظاہر ہوگا اگر میں مسجد میں پایا گیا ایک شخص مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو اس کی ظاہری علامت یہی بہتاری کے مسلمان ہے لیکن ایک بندہ کلمہ پڑھنے بانا ہو اور وہ خرافات اور غیر شریع جگہ پر کھڑا ہو گانے بجانے کے اندر شراب خانے کے اندر بدکاریوں کے اندر تو ہر بندہ کہے گا یہ بندہ مسلمان نہیں کیوں اس لیے کہ ایمان اپنے عمل سے ظاہر ہوتا ہے یہی فرق اہل سنت و جماعت کا شروع دور میں تین فرقیں بڑے خطرناک پیدا ہوتے خوارج ناسبی اور مرجیہ خوارج وہ تھے جو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجماعین کے شدید دشمن تھے بالخصوص سرگار مولا مرتضی رضی اللہ تعالی حضر حضر عثمان غنی کے شدید دشمن تھے اور انہی میں ناسبیت تھی اور مرجیہ مرجیہ رجا سے امید ایک فرقہ ایسا آیا اس نے تبلیغ یہ کرنے لگا بس ایمان لائیے باقی نماز روزہ زکاة اور عبادات کی ضرورت آپ کے دل میں امانیں پر شدیے جائیں یہ مرجیہ فرقہ ہے یہ اہل سنت کے خلاف ہے اہل سنت کہتے ہیں کہ بندہ بخشا جائے گا ایمان ہی پر یہ حق ہے لیکن اس کے ساتھ اس ایمان کو بچانے کے لیے عمل الصالح نماز روزہ زکاة شریعت کی پابندی حرام و حلال کا فرق اور اس کو نافذ کرنا یہ ضروری ہے اس لیے قرآن تڑھ کے دیکھ لیجئے کہ کہیں پر بھی ایمان کا لفظ آیا تو آگے عمل الصالح کی بات آئیے انہلزین آمنو و آمل الصالحات تو لہٰذا اہل سنت کے نزدیک ایمان اور عمل دونوں ہیں صرف ایمان نہیں کیونکہ ایمان صرف اللہ کو قبول کرنے کا نام ہے رسول کریم کو قبول کرنے کا نام ہے اب یہ کہنا کہ ٹھیک ہے جناب جو مومن تھا وہ بخش دیا جائے گا یہ بات جب ہے جب مرتبک وہ ایمان بچے گا ٹھیک ہے اصل میں ہے ایمان لیکن ایمان پتا کیسے چلے گا کہ یہ بندہ مومن ہیں عمل صالح لہذا غوث آدم رضی اللہ اور دیگر بزرگوں کے دور میں یہ فرقہ پیدا ہوا تو پھر انہوں نے سب سے زیادہ زور عمل پر دیا کیونکہ عمل کے ساتھ ایمان جڑا ہوا ہے ایسے جڑا ہوا ہے جیسے گلاب کے اندر خشبو ہوتی ہے گلاب کی پتی سے آپ خشبو کو دور نہیں کر سکتے ایمان کے ساتھ عمل کو دور نہیں کر سکتے زیتون کے پھل کے سے آپ اس کے تیل جو اس کے اندر موجود ہے اس کو جدا نہیں کر سکتے جس طرح گلاب کے اندر خشبو رسی بسی ہے گلاب اس کے بغیر نہیں ہے اور وہ گلاب کے بغیر نہیں ہے یہی ایمان کے لیے ایمان عمل کے بغیر نہیں ہے عمل ایمان کے بغیر نہیں ہے یہ بھول جائیے کہ اگر بندہ کوئی نمازیں چھوڑتا ہو شریعت متحرہ کی مخالفت کرتا ہو اور محض ایمان کا مدعی ہو یہ مزاج نہیں ہے میرے دوستو شریعت متحرہ کا شریعت متحرہ کا مزاج یہ ہے کہ جسے رب کی مان رہے ہو جسے رب کو مان رہے ہو اسے رب کی بھی مانو لہذا ہمیں عملی طور پر چاہیے کہ اپنے معاشرے کے اندر اپنی سوسائٹی کے اندر اور اپنی ماحول کے اندر شریعت متحرہ کے این مطابق وہ بات کی جائے نہ شریف پڑھی جائے گی میں نے حدیث پاک سرکار علیہ السلام کے فضائل کی پڑھی کہ سرکار نے فرمایا اللہ نے مجھے پانچ نام ایسے عظیم عطا فرمائے کہ میں محمد ہوں میں احمد ہوں میں ماحی ہوں میں حاشر ہوں میں عاقب ہوں علیہ السلام یہ شان سن تو لی ہم نے لیکن اس کا تقاضہ کیا تھا ان کے راستے پر چلنا ناتوں میں ان کے مقام و مرتبے کو جانا یہ اصل ایمان ہے خوشگلو نات خواہ کے پڑے ہوئے سچے اور سچے کلام سے دل کے اندر چشمہ عشق اور ایمان پھوٹتا ہے لیکن اس کے ساتھ اس پر بس نہیں یہ ابتدائے عشق ہے ابھی آپ کا نام لکھ دیا گیا ہے اب آپ کا چہرہ بھی محمدی ہونا چاہیے آپ کا گھر بھی محمدی ہونا چاہیے آپ کا ماحول بھی محمدی ہونا چاہیے یہ کیا بات ہے کہ جناب اقرار کر دیا نام ان کے رجشتر میں لکھوا دیا اور کام سارا الٹا کیا نام امام حسین کا دیا گھر پہ نام امام علی مقام کا کیا اور گھر کے اندر سارا نظام یزید کا ہو بولی یزید والی ہو حرکت یزید والی ہو کردار یزید والی ہو چہرے یزید والے ہو کاروبار یزید والا ہو اس سے بڑا امام علی مقام کا دشمن کون ہے کہ نام امام حسین کا ہے کام یزید کا ہے تو جب نام حسین کا ہے تو چہرہ بھی حسینیت والا کاروبار بھی اسی شرط کے ساتھ کیوں حسینیت نام ہے سچ کا صدق کا امانت کا عدل کا حقوق کی ادائیگی کا یزید کیا کر رہا تھا یزید بچوں کے حقوق پامال کرتا تھا یزید پلیت خبیص نے ماں باپ کے حقوق پامال کیے یزید نے مسجدیں خالی کروائی یزید نے نمازیوں کو مارا یزید نمازوں کو چھوڑتا تھا یزید شراب پیتا تھا یزید سوت کو پسند کرتا تھا یہ ساری یزیدیت ہے اور ہم ہیں حسین سیدہ زہرہ پاک سنوات اللہ الا بیہا والا بالہ کا نام لینے والے اس گھرانے کا نام لینے والے تو یہ تضاد اور لوگوں کو تو کم پٹائی لگے گی ہم پر تو بہت زیادہ برائی آئے گی کہ نام لیا تھا ہمارا اور خوشی میں شادی بیان میں وہ طریقہ خیار کیا کہ جو شام میں یزید کے وہاں شادی آنے بچتے تھے قرآن کو مس ان کے وہاں قرآن کو یزید کے بارے میں یہ بات موجود ہے کہ وہ خبیص جو ہے وہ قرآن کے اوراں کو گندگی میں پھینکتا تھا آج روزانہ سوشل میڈیا پر ویڈیو چلتی ہے کہ جناب فلاں نالے کے اندر ماز اللہ علیہ عزباللہ یہ بات کرتے ہیں وہ روح کامتی ہے کہ فلاں جگہ پر جناب قرآنی آورات آج دیکھئے بینرز لگتے ہیں پوسٹر لگتے ہیں ملاد النبی کے جلسے کے اور تمہیں کس نے کہا یار ملاد النبی کے جلسے کے پوسٹر لگاؤ لگانے کے بعد وہ روڑ پر پڑے ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں سری محض یہ تشیر تو یہ دھوکہ ہے یہ نادخانی نہیں یہ آسر ملاد نہیں یہ حضور کی محبت کا تقاضی نہیں کیونکہ بات چل پڑی ہے لوگ حضور کے ذکر کو پسند کرتے ہیں ایمان کے جذبے سے تو میں مشہور کیسے ہو جاؤں تو میں اس میں گھز گیا اور بات شروع کی یہاں ناد پڑی باہر نکلنگ باہر ٹوپی میرے سر پر نہیں ٹائی میری لگی ہوئی ہے فیشن ہے آج کے سوشل میڈیا میں بدکار اور دنیا دار ان حرام خور نادخانوں کا جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے عورتوں کے ساتھ ان کی تصویریں آ رہی ہیں تو مسترد کر دینا چاہیے اور اپنے آپ کو سلجانا چاہیے کہ جب حضور کا نام لینے والے ہیں تو پھر گھر بھی حضور کے مطلب کے مطابق ہوگا اور قول بھی حضور کے مطابق ہوگا میرے دوستو ہمیں اس عشق کی اگلی منزل کی طرف بڑھنا چاہیے اس کے تقاضی کی طرف بڑھنا چاہیے عمل کی طرف بڑھنا چاہیے عمل ہی سے زندگی بنتی ہے اور یہی اہل سنت و جماعت کا معار ہے اگر بندہ عمل کی طرف نہ آئے تو حضور کا نام لے کر معانزلنا وہ اتنا بے باق ہو جاتا ہے اتنا سخت دل ہو جاتا ہے کہ اس کے نزدیک جب عمل کا کوئی احساس ہی نہیں اعتبار نہیں حال یہ ہوتا ہے کہ مرتبہ اس کے پاس ایمان نہیں رہتا کیونکہ جب وہ ذات قدر والی ذات کی قدر ہی نہیں رہی کہ نام ان کا لیا اور کام دوسرا چلایا نام ان کا لیا کام بدکاریوں کا کیا نام ان کا یورپ امریکہ میں آپ کو بلائے جا رہا ہے نادخانی کے لیے وہاں آپ جا کر خرافات کر رہے ہیں شرم آپ کو نہیں آتی توجہ ہے آپ کی بلائے آپ مشہور ہو رہے ہیں لوگوں میں نادخانی اور علم کے نام پر اور پھر بازاروں کے اندر آپ کی صورت اور حیثیت ہوئے جو پرلے درجہ کے بدماش کی ہوتی ہے تو تم سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ استعمال تم نے دین کو کیا استعمال تم نے نام کو کیا لہٰذا میرے دوستو یہ میرے اور آپ کے لیے عبرت چاہے میری بہنیں سن رہے ہیں یا بھائی سن رہے ہیں بندہ صرف نادخانی تک مسلمان نہیں ہیں آخری سانس تک مسلمان دوپٹہ اور پردہ جیسے آج ہے یہ مرتے دم تک رہے گا شریعت کا اعتبار جیسے مجھے اور آپ کو یہ مرتے دم تک رہے گا ففٹی ففٹی کچھ بھی نہیں ہوتا ادخلو فسلم کافہ پورے پورے ہم نے اسلام میں آنا ہے اور اس میں کوئی جبر کوئی دھوست نہیں بات سمیٹ رہا ہوں کوئی دھوست نہیں کوئی پریشانی نہیں یہ نہیں کہ شریعت نے ہمارا گلہ گھونڈ دیا اور ہماری خوشی نہیں چوڑ دی نہیں یہ ہماری حقیقی خوشی تھی جو بہت دورس نتائج اس کے تھے اور ہمیشہ کے لئے اس کے گھنے سائے میں ہم نے رہنا تھا وہ اسی وقت متوقع ہے وہ اسی وقت مل سکتی ہے جب شریعت کے ذاتے میں میں اور آپ چلے امام غزالی ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں فرماتے ہیں میں اور آپ میری بہنیں بھی سن رہے ہیں آپ بھی سن رہے ہیں میں بھی اس میں شامل ہوں ہماری مثال قدرت کے سامنے نادان بچے کی طرح ہے اس مثال پر دیکھیں بات ختم کرتا ہوں سمجھانے والے کے لئے بات مکمل ہے بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے ڈیڑھ سال کے قریب کا اس کا شعور نہیں ہوتا ماں نے جیسی کچن کے اندر آگ جلائی وہ دوڑتا ہے آگ کی طرف ماں نے جیسے ہی ابھی چھوٹی نکالی وہ دوڑتا ہے چھوٹی پکڑنے لیکن ماں اسے روکتی ہے آگ کے قریب نہیں جانے دیتی وہ ہر للچائی دی چیز کو اپنے لئے انعام سمجھتا ہے وہ ہر چمکتی دی چیز کی طرف اٹریک ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے میرا نفع یہ ہے لیکن ماں اس کی کفیل ہوتی ہے باپ اس کا کفیل ہوتا ہے تو یہ کم اقل ہے اس کو پتا ہی نہیں ہے جس کو چھونے جا رہا ہے جس کے ظاہری رنگ سے یہ اٹریک ہو رہا ہے ہاتھ ڈالے گا تو جل جائے گا مر جائے گا تو ماں رکتی ہے بچے کو چھوٹی کے قریب نہیں جانے دیتی آگ کے قریب نہیں جانے دیتی اور اس عمر کے بچے کو آپ دیکھئے وہ کہتا ہے کہ دنیا میں میری کوئی دشمن ہے تو میری ماں ہے اس عمر میں وہ اس کا نتیجہ دماغ یہ دیتا ہے کیوں؟ کیونکہ جو میں چاہ رہا ہوں وہ کرنے نہیں دی رہی ماں چیز کو مجھے ہاتھ لگانے نہیں دی رہی گزر کے قریب مجھے نہیں جانے دی رہی سننڈر کے قریب مجھے نہیں جانے دی رہی چولے کے پاس مجھے نہیں جانے دی رہی مجھے بالکنی میں گویا کہ جہاں ٹیرس کے اندر سطح نہیں ہے وہاں میں کھڑے ہو کر نیچے دیکھنا جاتا ہوں نہیں دیکھنے دی رہی اور وہ سمجھتا ہے کہ میری خواہش تک نہیں پوچھنے دی رہی تو وہ بانا کرتا ہے جب ماں سوری ہو جب جاؤں گا وہ سب سے بڑے دشمن اپنی ماں کو سمجھتا ہے لیکن جب آہستہ آہستہ میرے بھائیوں میرے بزرگوں میری بہنوں میری ماں ہو جب اس کی عمر آگے بڑھتی اس کو شعور آتا ہے وہ کہتا ہے کیا نادانی کے دن گزار آیا اگر اس وقت میں آگ میں جاتا تو جل جاتا چھوری پکڑتا تو مر جاتا ماں کے پاؤں چھوم لیتا ماں تو میری محسنہ ہے اب بات آپ میرے محسن ہیں اگر آپ نہیں ہوتے تو میں مر جاتا میں ایسا نادان تھا مجھے انجام کی خبر نہیں تھی اسی طرح میں اور آپ قدرت کے سامنے نادان ہیں رب جس سے روک رہا ہے اس میں ہمارے لئے موت ہے اس میں ہمارے لئے زلت ہے اس میں ہمارے لئے پسپائی ہے اور جہاں آنے کی دعوت دے رہا ہے اس میں خیر خواہی ہے میں اور آپ بالکل اسی بچے کی طرح پریٹ کرتے ہیں دین کو کہ اپنی ہر للچائی بھی چیز کی طرح اٹریک کرنا چاہتے ہیں ہاں فلاں کا کلچر بھی آ جائے آج کل تو فلم اے ڈرامے دیکھ کر چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ہندووں کے لباس پھرانا شروع کر دیا آدھا بدن گویا کے ننگا ہے اور بچیوں کو پھرانا رہے ہیں جناب لباس اور ہر چیز کی طرف جا رہے ہیں بلکل اس نکمے بچے کی طرح اور نادان بچے کی طرح جسے موت اور اپنی بربادی کا نتیجے کو نہیں جانتا لیکن ماں اسے روک رہی ہے تو شریعت ماں سے زیادہ تربیت کرتی ہے اللہ کی شریعت ظلم نہیں کرتی ہے ماں کی طرح شفقت کرتی ہے حرام سے روک رہی ہے تو اس میں ہماری موت اور تباہی ہے گناہ سے روک رہی ہے اس میں موت اور تباہی ہے گانے بجانے سے روک رہی ہے اس میں ہمارے معاشرے کی تباہی ہے بربادی ہے رشتوں کے لیے وہ ایک عذاب ہے اور جس کی وہ دعوت دے رہی ہے ہر ایک کے حقوق دیے جائے ہر ایک کو ازادی دی جائے رسول اللہ کے بتائیوے طریقے شریعت کے بتائیوے طریقے پر چلا جائے اس میں ہماری زندگی ہے بات اس پر ہم ختم کرتے ہیں کہ بحثت مومن کے ہمارے نزدیک سب سے بڑا درجہ شریعت کا ہونا چاہیے اسلام کا ہونا چاہیے مومن وہی ہے آپ جو کھائیں شریعت نے کھانے سمنا نہیں کیا پینے سمنا نہیں کیا مسلم شریعت کے حدیث سے صحابہ نے پوچھا حضور اچھا کھانا تکبر ہے تکبر سب سے غلیظ گناہ ہے کیا مرحبا حضور نے فرما نہیں فرما اچھا پہننا گناہ ہے فرما نہیں جملہ سنیے سرکار کا کہلے کہ حضور نے اچھا پہننا تکبر کہا نہیں اچھا پہننا تکبر نہیں عالی شاہد کا بڑا پہنے آپ بڑا گھر بنائیے آپ حلال پیسے سے کوئی منع نہیں ہے بڑی گاڑی رکھیے آپ اچھا لباس پہنئیے خوب کھانا کھائیے بالکل منع نہیں ہے تو کہلے کہ حضور پھر تکبر ہے کیا ہم تو سمجھ رہتے ہیں کہ جس نے اچھا کپڑا پہن لیا وہ متکبر ہو گیا کسی نے اچھا ماحول بنا لیا وہ متکبر ہو گیا جس نے بڑی گاڑی خرید لیا وہ متکبر ہو گیا بات سننے کی ہے سرکار جواب الکلم صاحب جواب الکلم حضور فرما یہ شان خدا نے کسی نبی کو نہیں دیے مجھے دی ہے جو میں جانتا ہوں ایسا کوئی نبی بھی نہیں جانتا اب آپ دیکھیں پوچھا گیا حضور نئے کپڑے مہنگے کپڑے مہنگی گاڑیاں مہنگے مکانات اس میں تکبر نہیں ہے تو تکبر ہیں کس میں ایک جملے میں ساری کائنات آقا نے جمع کی فرما حق کا انکار تکبر ہے اب جیسا آپ کا علم بڑھے گا آپ اس کو سمجھ جائیں گے حق کا انکار شریعت یہ کہہ رہی ہے یہ تکبر ہے اہل سنت کے خیر ہے یہ یہ تکبر کم رہے خدا کے نظام کے سامنے اڑ جانا حق کا انکار کرنا کھانا تکبر نہیں مہنگے سوفے بنانا تکبر نہیں مہنگے کپڑے بنانا تکبر نہیں مہنگی گاڑی تکبر نہیں حق کے سامنے انکار تکبر ہے اور حق کیا ہے دین اسلام شریعت بات ختم میری بہن اور میرے بھائی سن لیں پہلے ہم سمجھیں کیا یہ شریعت اس مسئلے کو جائز کہتی ہے پہلے ہم یہ بات کریں گے کیا ایسا کھانا شریعت جائز رکھتی ہے کیا ایسا انٹرٹرمنٹ شریعت جائز رکھتی ہے کیا ایسی پکنک شریعت جائز رکھتی ہے کیا ایسا ماحول جائز رکھتی ہے بچوں کے لیے عورتوں کے لیے مردوں کے لیے کپڑا جائز رکھتی ہے یہ ہے ایمان کہ پہلے مومن بولتا ہے کہ شریعت کہ لگے یہ ہر بات میں کیا شریعت شریعت کر رہے ہو فرما ہم اللہ کے بندے ہیں بندے کا معنی ہوتا ہے غلام غلام وہ ہوتا ہے جس کی کوئی مرضی نہیں ہوتی جو اس کا مالک کہہ بیٹ اس کا مالک کہہ اٹ تو اٹ جاتا ہے کہنے تمہاری مرضی کب چلے گی فرما جب یہاں سے جاؤں گا چھوٹی سی زندگی میں اس کی مانوں گا اور ہمیشہ کی زندگی میں جو میں کہوں گا وہ مانے گا اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے دل کو ایمان اور عمل صالح کے لئے نرم کر دے اور اس شادی کو اللہ اپنے فضل سے واقعیتاً خانہ آبادی فرمائے ابھی خوشگلو ناتخواہ حضرات بیٹھے ہیں یہ ہماری دل کی زمینوں کو سبززار کریں گے عشق رسول کا لیکن یہ بیج ڈال دیں گے اور یوں سمجھ دیجئے کہ اسے چھوٹی نہ ملی جسے سبقیات تھا اب شریعت متحرہ اور مدینہ کی طرف شریعت اور عمل کا راستہ شروع کرنا ہوگا جو نماز کا راستہ ہے شریعت کا راستہ ہے قرآن کی پابندی کا راستہ ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے وآخر دعوان الحمدللہ